بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں زبہر خان ہوں اور آپ میرا وی لاکھ دیکھ رہے ہیں اہمنیوں کا پاکستان میں آخر مذہب ہے کیا؟ یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے اس پروگرام میں دبنگ اور جرت والے صحافی عباس حیدر اور غامدی سینٹر کے روح روام محمد حسن علیہ صاحب کے درمیان اہمنیوں کے بارے میں ہونے والی ایک گفتگو پیش کی جا رہی ہے یہ مکمل ویڈیو تقریباً چالیس منٹ کی ہے تاہم اس پروگرام میں اس ویڈیو کے چند چنیدہ حصے ہی لیے گئے ہیں جو احباب ان کی مکمل ویڈیو دیکھنا چاہیں وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے اصل ویڈیو کا لنک کاپی کر کے مکمل ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں عباس حیدر صاحب سے اس چینل کے ناظرین پہلے سے ہی واقف ہیں حسن علیہ صاحب گہرہ اسلامی علم رکھتے ہیں اور احمدیوں کے عقائد سے ڈیل کرنے کے بارے میں یہ دیگر شدت پسند مذہبی سکالر سے قدر مختلف رائے رکھتے ہیں جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو عباس حیدر صاحب کے سوالات اور حسن علیہ صاحب کے جوابات خود بخود ہی سمجھانا شروع ہو جائیں گے لیکن اس موقع پر میں حسن علیہ صاحب سے ایک مدبانہ گزارش ضرور کروں گا کہ ان کے افکار اور خیالات سننے کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ فلسفیانہ اور منطقی نکتہ نگاہ سے اچھی بات کر لیتے ہیں اور ان کی اسلام سے متعلق گفتگو کا نچوڑ کچھ ایسا نکلتا ہے کہ جیسے وہ پولیٹیکل اسلام کے فلسفہ سے بہت زیادہ متاثر ہیں اور اسلام کے تمام فرقوں کو وہ اسی نکتہ نگاہ سے پرکتے ہیں احمدیہ مسلم جماعت کے بارہ میں بڑی تحدی سے گفتگو تو کر لیتے ہیں لیکن صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ انہوں نے احمدیہ لٹریچر کا کبھی گہرائی سے متعلق نہیں کیا بانیہ سلسلہ احمدیہ کے مطابق ان کے آنے کے مقاصد کے دو ہی مفہوم بنتے ہیں پہلا اللہ تعالیٰ سے حقیقی پیار کا تعلق قائم کرنے کے لیے اس کی مخلوق کے دل میں امانگ پیدا کرنا اور دوسرا تمام بنینوں انسان میں ایک دوسرے کے لیے پیار اور محبت کے حقیقی جذبات کو بیدار کرنا اب جس سلسلہ کے بانی کے بنیادی مقاصد میں یہ دو امور ہوں ان کی کسی سرگرمی کو آپ سیاسیات سے نہیں جوڑ سکتے اسی طرح میرے خیال میں مسلمہ قذاب اور ختم نووت کے فلسفہ کو بھی حسن علیہ صاحب درست نہیں سمجھ سکے مسلمہ قذاب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود تھا تاہم اس کا قتل جبکہ وہ انتہائی خطرناک ہو چکا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ کی خلافت میں جنگ ایمامہ کے دوران ہوا بانی سلسلہ احمدیہ کے امتی نبی مسیح مہد اور امام مہدی ہونے کے دعوے کا بھلا مسلمہ قذاب سے کیا تعلق بنتا ہے جب مرزا غلام احمد علیہ السلام نے امتی نبی امام مہدی اور مسیح مہد ہونے کا دعویٰ کیا تو اس وقت اسلام کا کون سا نبی میدان میں موجود تھا یا کون سا خلیفہ راشد امت مسلمہ کی رہنوائی کر رہا تھا مسلمہ قذاب کا نام لے کر مذہبی جنونیوں کے صرف جذبات ہی بھڑکائے جاتے ہیں جبکہ بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کے دعویٰ کا مسلمہ قذاب کے دعویٰ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں بنتا یہ بات امام الناس کو کوئی بھی نہیں مطلاتا اسی طرح ختم نبوت کے فلسفہ کو سمجھنے کے لئے فلسفیانہ اور منطقی دلائل کی وجہے حسن علیہ صاحب ایک مرتبہ سلسلہ محمدیہ کے مسیح اور امتی نبی کے دعویٰ دار بانیے سلسلہ احمدیہ کی سورہ الہذاب کی خاتم نبین والی آیت کی تفسیر امن اور سکون کے محول میں مطالعہ کر لیں اگر ایک دفعہ سمجھ نہ آئے تو دوبارہ اور سہبارہ پڑھ لیں قرآن مجید کی سورہ المزمل میں درج ہے کہ لا يمسوہ اللہ المطاہرون کے اس قرآن کی ان کو بہتر سمجھ آسکتی ہے جن کو ان کی پاکیزگی کی وجہ سے خدا خود اس قرآن کے معنی سمجھاتا ہے کیا امت مسلمہ میں ڈاکٹر اسرہ مولانا مودودی یا آج تک کسی اور نے کبھی ایک ساتھ امتی نبی محمدی اور مسیح مود ہونے کا دعویٰ کیا ہے کسی نے نہیں کیا صرف بانیے سلسلہ احمدیہ نے یہ دعویٰ کیا ہے اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ قرآن کی بعد آیات کی تشریح ان کو خود خطا تالہ نے سمجھائی ہے بانیے سلسلہ احمدیہ کی تفسیر قرآن موجود ہے اس کی جلد نمبر چھے میں سورہ الاحزاد کی آیت خاتم النبیین کی تفسیر صفحہ نمبر تین سو پنتالیس سے لے کر تین سو چورانوے تک موجود ہے حسن علیہ صاحب اس کو پڑھ لیں یہ آن لائن بھی موجود ہے اور وے 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 ڈاٹ الاسلام ڈاٹ آگ پر یہ سب کچھ آپ کو مل سکتا ہے امید ہے کہ حسن علیہ صاحب اور ساتھ ساتھ عباس حیدر صاحب بھی آئندہ احمدیہ لٹریچر کو بھی پڑھنا ضرور پسند کریں گے تو ناظرین اب آپ ملاحظہ کریں عباس حیدر صاحب کے سوالات اور حسن علیہ صاحب کے جوابات پر مبنی یہ ویڈیو آپ میں احمدیوں کو ہم کیا سمجھیں ہم انہیں مسلمان سمجھیں کافر سمجھیں ملحد سمجھیں مرتد سمجھیں اگر آپ اسلام پر کھڑے ہوئے ہیں آپ کے نزدیک عقیدہ ختم نبوت آپ کے دین کی بنیاد ہے اور اس میں کسی قسم کا انراف آپ برداشت نہیں کر سکتے تو کنسسٹینسی کے ساتھ آپ ان تمام نظریات کا رد کریں گے جو عقیدہ ختم نبوت کے اوپر اگنا سبھی انراف پیدا کرنے کی بنیاد بن سکتا ہے چنانچہ ہم کیا کرتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں نا آخر دعوے دار تو ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بنیاد کو سمجھو یہ بنیاد جو اس وقت تمہیں احمدیت میں نظر آتی ہے کل ہو سکتا ہے کسی اور فرقے میں نظر آ جائے اس سے پہلے اس کی بنیاد کیا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں اس کی بنیاد جاؤ تمہیں تصوف میں ملے گی اور میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں جس وقت اسمبلی کے اندر احمدی حضرات کو بلائیا گیا اور علماء نے باقاعدہ ان سے ڈیویٹ کی تو ان کا جو استدلال ہے وہ محضر نامے کے اندر چھپ بھی چکا ہے ان کی کتب میں بھی ہے اس کے اندر انہوں نے انہی صوفیاء کے حوالے پیش کی ہیں کہ بھئی یہ سب کچھ تو یہ لوگ بھی باتیں کرتے ہیں تو پھر آپ ان کے اوپر کیوں نہیں حکم لگاتے ہیں تو اگر آپ نے احمدی کمیونٹی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے تو وہ رائے سب سے پہلے علم کی بنیاد پر پیوریڈی کے ساتھ قائم ہونی چاہیے کہ بھئی یہ نظریات ان کے ہیں کیا پہلے اس کا تجزیہ کریں یہ پیدا کیسے ہوتے ہیں ان کی اپنی تاریخی حیثیت کیا ہے تو جہاں جہاں وہ پائے جائیں گے ان سب جگہ پر تنقید ہوگی ان کے نظریات میں کفر ہے تو ہم اس کو کفر کہیں گے ان کے نظریات میں شرک ہے تو ہم اس کو شرک کہیں گے میں نے ابھی دو ٹوک انداز میں آپ کو کہا ایک ذلی نبی کا درجہ دیتے ہیں ہم اس کو کفر سمجھتے ہیں کھلا کفر ہے یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے قرآن مجید کی بنیاد پر ہم ان سے گفتو کرتے ہیں لیکن کہنے والا کیا اس کو بطور کفر قبول کر رہا ہے سادہ مثال دیتا ہوں میں آپ کو بھائی قبروں کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے کہ نہیں ہے آپ مجھے بتائیے سے بڑا شرک کیا ہوگا خدا کے علاوہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے یا نہیں ہے ہمارے برسغیر کے اندر ایک پورا طبقہ ہے جو اس کو اپنی شناخت بنا کے کھڑا ہوا ہے لیکن ان کے پاس آپ جائیں ان سے آپ گفتو کریں تو وہ اس کو بطور شرک مان رہے ہیں جانتے بوجھتے ہیں کہ ہم شرک پر کھڑے ہوا ہیں شرک کو دین سمجھتے ہیں شرکی کو توہید سمجھتے ہیں شرکی بنیاد ہیں کیا وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے اس کی تعویل کرتے ہیں تو جب تعویل کے دائرے میں بات آتی ہے حکم میں کیا لگاؤں ان کے اوپر حکم لگاؤں کہ غیر مسلم ہیں تو غیر مسلم کس چیز کا بیان ہے کہ وہ اسلام کو نہیں مانتے ہیں تو کہہ رہا مسلمان ہیں مسلمان کیا ہیں ہم انفی ہیں ہم نماز روزہ زکاة سب کو مانتے ہیں یہ ایک معاملے میں قرآن مجید اور رسادمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشادات کی ایک توضیح ہم یہ کرتے ہیں تو ہمیں اس سے اختلاف ہیں جس طرح ہمیں اہل سنت کے بہت سارے نظریات سے اختلاف ہے ہم دونوں کو صوفیاء کے نظریات سے اختلاف ہے تو اختلاف تو ہر جگہ ہوگا تو جہاں تعویل آتی ہے وہاں ڈیبیڈ ہوتی ہے ڈائلوگ ہوتی ہے گفتگو ہوتی ہے مقالمہ ہوتا ہے تو میں ان کو غیر مسلم قرار کے اس بنیاد پر دوں حقیقت کے خلاف ہے اچھا اس کے بعد کافر کی تو بات ہو نہیں سکتی کافر تو جانتے بوچھتے ہیں انکار میں نے حق واضح کر دیا حجت مجھے پتا ہے تمام ہو گئی یہ صورتحال وہاں پر ہے ہی نہیں تو جو کچھ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ہے جس کے ہاں منحرف عقائد پائے جاتے ہیں جس کے ہاں باطل نظریات پائے جاتے ہیں جس کے ہاں کفر پائے جاتا ہے شرک پائے جاتا ہے گفتو کریں گے مقالمہ کریں گے اور ہمارا کام صرف اتنا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پر یہ واضح کر دیں کہ تم نے جانتے بوچھتے ایک کام کیا تھا جہنم میں رو اللہ کا فیصلہ ہے وہ جانے وہ جانے حسن نے آپ کی بات سے دو سوال اٹھتے ہیں اپنے جو بات کہی وہ پیراڈاکس معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ہے لیکن ان کی کفری عقائد ہیں مسلمان ہوتے ہوئے کفری عقائد کس طرح ہو سکتے ہیں اور اگر کفری عقائد ہیں تو کوئی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ان کی عقائد تو کفری ہیں لیکن حکم نہیں لگائیں کہ ہم حکم کیسے نہ لگائیں قرآن اس طرح کے معاملات پر حکم لگاتا ہے رسول خدا نے ساری زندگی حکم لگائے ایون اجماع لوگوں کو وہ کہتا ہے یا کہنا چاہتا ہے کہ جو وہ ظاہری طور پر معلوم ہوتے ہیں اور ہماری تو تاریخ ہی یہ رہی ہے مسلمانوں کی مذہبی لحاظ سے کہ تو اس پوری سیچویشن میں میں آپ کی بات کو کہاں پیس کروں کفری عقیدہ آپ کی نظر میں ہے نا وہ دوسرا اس کو کفر نہیں مانتا پہلی بات تو یہ ہے عام طور پر لوگ مثال پیش کرتے ہیں کہ بھئی ایک چور اگر چوری کرے گا تو میں اس کو چور کہوں گا یا نہیں کہوں گا اگر اس نے کفر کیا تو کافر کہوں گا کہ نہیں کہوں گا وہ چور کہہ رہا ہے میں نے چوری نہیں کی وہ کہہ رہا ہے میں نے چوری نہیں کی جس مال کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں مال مسروکہ ہے یہ مال مسروکہ نہیں ہے میرا دعویٰ اس کے بارے میں یہ ہے تو آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ میں تمہیں چور کہوں گا بلکہ تم بھی اپنے آپ کو چور سمجھو وہ کیوں سمجھے چور وہ دوگرہ میں نے چوری نہیں کی تو جن لوگوں کے دعوے کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کفر ہے جن لوگوں کے دعوے کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں شرک ہے ان لوگوں کا اپنے ان دعوے کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے پہلی سوال یہ ہے پہلی بات یہ ہے اگلی بات یہ دعوے ان میں پائے جاتے ہیں تو کیا وہ ان دعوے کو اپنے مذہب کے طور پر اختیار کی وہ ان کے اپنی شناخت کیا ہے ان کا اپنا بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں ہم سنت متواترہ کو مانتے ہیں اس سے آگے بڑھ کے بھئی تمہارے فقاہ کی ہنفی روایت ہے اس کی بھی پیروی کرتے ہیں سب چیزوں کو مانتے ہیں ہمارے نزدیک قرآن کا یہ تقاضی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں جس کو تم کفر سمجھ رہے ہو ہمارے نزدیک قرآن کا یہ تقاضی ہے جس کو تم شرک کہہ رہے ہو تو ہم تو قرآن مجید پر کھڑے ہوئے ہیں ہم اس کی ہدایت پر درامت کر رہے ہیں تو کوئی شخص مسلمان ہوتے ہوئے شرک بھی کر سکتا ہے مسلمان ہوتے ہوئے کفر بھی کر سکتا ہے آخر مسلمان ہوتے ہوئے زنا کرتا ہے کہ نہیں کرتا قرآن نے حرام قرار دی ہے تو زانی کو آپ مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں قاتل کو مسلمان کہتے نہیں کہتے جس کے لئے ابدی جہنم لکھ دی گئی ہے آپ کہیے یہ شخص کیسے جس کے لئے اللہ نے ابدی جہنم لکھ دی ہے اس کو دنیا میں مسلمان کہہ رہے ہیں مسلمان ہوتا ہے تو اس کے اوپر قساس کی سزا نافذ کی جاتی ہے مسلمان نہ تو سزای نافذ نہیں ہوتی تو یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں اس کا تفصیلی استدلال تیس اعتراضات کی سیریز میں تکفیر کے موضوع پر ہم دیرے بحث لے کر آئے ہیں قرآن کی آیات مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم کے رشادات صحابہ کے تعملات ایک ایک چیز ہم نے وہاں پیش کر کے بتایا ہے کہ یہ غلط فہمی ہے جو قرآن کی آیات کو بنیاد بنا کر عام لوگ حکم لگا رہے ہوتے ہیں وہ بالکل الگ معامل ہے وہاں پر پیغمبر آتا ہے اتماع میں حجت کرتا ہے حق واضح ہوتا ہے اور جن پر حق واضح ہوتا ہے وہ خود اقراری مجرم بن کے سامنے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم کافر ہیں خود قرآن مجید نے حقائد کیا ہے ان کی اس بات کو تو وہاں کوئی حکم نہیں لگایا جاتا وہ عمر واقعی کا بیان ہوتا ہے جو صورتحال وہ ہے تو ہم نے کن پر حق واضح کیا کن لوگوں نے انکار کیا یہ حق ہمیں کس نے دیا کہ ہم یہ بیٹھ کے فیصلہ کریں وہاں تو پیغمبر کھڑا ہے اس کے بعد زمین پر عدالت لگنی ہے زمین پر خدا کا عذاب آنا ہے تو آپ دیکھئے کہ جو غلط فہمی ہے اسی بنیاد پر ہے علماء یہی کہتے ہیں نا کہ جو کام پیغمبر نے کیا وہ کام ہم کریں گے اور اس کے بعد جو کام اس دور میں وہ کام ہم کریں گے اصلاً اہمدی مرتدین آپ دیکھیں عدالت میں بھی علماء نے نقطہ پیش کیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب ان کی اقلیتی اقلیتوں کی بات نہ کریں ان کا معاملہ مختلف ہے مختلف ہے یعنی ہم نے کمپرومائس کیا ان کو زندہ رکھنے پر اصلاً ان کو مارنا تھا تو یہ ان کا نقطہ نظر ہے اس بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے حضرت بھی آپ کو اس کا اندازہ ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ یہ بات کر رہے ہیں یا آپ جو سولیشن پیش کر رہے ہیں جو پورا معاملہ پیش کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہم ان پر حکم نہیں لگائیں گے انہیں نون مسلم نہیں کہیں گے مرتد مرتد کچھ بھی نہیں کہیں گے اس سیچویشن میں آپ یہ اندازہ کر رہے ہیں کہ ہم کون سا دروازہ کھول رہے ہیں کہ کل کو کوئی بھی قرآن سے کوئی آیت نکالے بغیر سیاک و سباک کے سیاک و سباک جو آپ کا فورٹے ہیں اس سے کوئی بھی حکم بنائے اس سے اپنا ایک فرقہ بنا لے اور اس طرح جو ترجیحات کے تشریحات کرنا چاہیے قرآن کی حدیث کی سنت کی وہ کرتا چاہے اس کا بلاخر یہ ندیجہ نکلی گا کہ میرے بیٹے آپ کے بیٹے اور ایک احمدی کے بیٹے میں بلاخر کوئی فرق نہیں ہوگا ہم سب خود کو مسلمان کہہ رہے ہوں گے بلکل الگ الگ اقائد کے ساتھ جو شاید قرآن سے بھی ٹکراتے ہیں اس پوری سیچویشن میں آپ کو اندازہ ہے نا آپ کیا دروازہ بھول رہے ہیں بلکل اندازہ ہے اور یہ شناخت کا جو مسئلہ آپ حضرات نے پیدا کیا ہے یہ چودہ سو سال سے چل رہا ہے بھائی یہ میں بندی نہیں کر سکتا جس وقت اللہ تعالی نے انسان کو روح زمین پر بھیجنے کے بعد اراد اختیار کی ازادی دے دی اور پھر اس کے بعد فرمایا امہ شاکرن و امہ کفورا تمہیں حق ہے کہ جو شکر ادا کرے جو انکار کرے تمہیں حق ہے کہ میں نے دونوں رستے کھول دی ہیں جس پر چلو یہ اختیار خدا نے دیا ہے تو اگر میں اتنا کمزور مسلمان ہوں کہ میں اپنی نظریات کو نسلوں میں استدلال کی بنیاد تو منتقل نہیں کر سکتا تو وہ احمدی تو بعد میں ہوں گے پہلے ملت ہوں گے بھائی تو پھر کہیں ملتوں کی گردن اڑانا شروع کر دے ہم ہمیں تو اس چیز پر کھڑے ہونا ہے کہ ہمارے نظریات کا استدلال ہمارے پاس کیا ہے تو ہم ان کو تو چلو کافر قرار دے دی اور شیوں کا کیا کریں گے جتنا انحراف انہوں نے پیدا کیا ہے میں ابھی یہ موقع نہیں ہے گنوانا شروع کروں تو انحراف آپ کو پتہ چلے گا کہ کس نوعیت کا ہوتا ہے تو یہ تو پھر چلیں سیکنڈری لیول پہ ہو رہا ہے جو اللہ کے فرستادہ چنیدہ منتخب پیغمبر تھے اس سے آگے بڑھتے ہیں خدا کے ساتھ کیا ہوا ہے بھائی یعنی یہ مسلمان ہیں نا مسلمان ہم لوگ ہیں ہم مانتے ہیں یہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہم نے کیا کر دیا اپنی تاریخ میں جو انحراف کی پوری پوری داستان ہے اس میں جو پاورز یہاں پر کتب بہت سر عبدال کو ملتی ہیں جو تصوف کے پورے کے پورے سلاسل ہیں جس کے اندر دین کی ایک پوری متوازی تعبیر وجود میں آگئی جس میں سلوک کی نئی منازل طے ہو گئی جن کی شریعت کے موقع فلق ہیں توحید کے موقع فلق ہیں رسالت کے موقع فلق ہیں نبوت اور آخرت کے موقع فلق ہیں ان سب کا کیا کریں گے آپ یہ تو ہر شخص اٹھ کے دوسرے شخص کے بارے میں کہے گا کہ تم نے انحراف پیدا کر دیا تو یہ آزادی اللہ نے دیا انحراف پیدا کرنے کی انحراف اس سے درست نہیں ہو جاتا انحراف غلط رہے گا لیکن اس انحراف میں اگر ہم نے کھڑے ہونا ہے تو ہمیں اپنا استدلال واضح کرنا ہے پرابلم فضہ کیا ہوتی ہے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا جو استدلال ہے وہ اس انحراف کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے تو اگر ہم پرنسپلڈ اپروچ لیں تو پھر اگر احمدیوں پر فتوہ لگانا ہے تو سوسیہ پر بھی فتوہ لگائیں گے وہاں نہیں لگاتے ہم تعویل کی گنجائشیں دیتے ہیں میں کیوں لیتے ہو یار لگاؤنا وہی وہی حمیت حق کا اگر تقاضی ہے تو وہاں بھی کرو نہیں مسلمان تھے بڑے علمات تھے ان کی تعبیر ہیں یہ ان کے بسال کے طور پر چند تفرودات تھے ان کو اس کھاتے میں ڈال دو موقع نہیں ہے موقع نہیں ہے میری بہت ساری اس میں ویڈیوز ہیں لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ صوفیہ حضرات رسالت کے بارے میں جب گفتو کرتے ہیں تو کہاں تک چلے جاتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد حقیقت محمدیہ کا ظہور کیسے آگے ان کے شیوخ میں ہوتا ہے یہ سب باتیں موجود ہیں یہ سب انعرافات امت میں موجود ہیں ان سب انعرافات کی موجودگی میں میرا امتیان کیا ہے کہ میں نے حق کی بات تلاش کرنی ہے سچائی کے ساتھ بیان کرنی ہے اور بغیر کسی خوف اور تردد کے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑے رہنے ہیں